تو دوستو آج دن ہو چکا ہے 27 نومبر 2021 شنیوار کا اور آج کے مکہ سماچار آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ مہتپون خبروں پر لگتار دو مہینے تک نہیں گھٹنے والے ٹیماتر کے دام کچھ اور سبزیوں کا یہی رہ سکتا ہے حال دیش کے کئی حصوں میں ایک کلو ٹیماتر کا بھا ہوا سو رپے کے بھی پار کسان نیتا راکیش ٹکیٹ نے کیا بڑا اعلان کہا ایم ایس پی پر قانون بننے تک چلے گا آندولن آنے والے پندر دسمبر 2021 سے شروع ہوں گی ریگولر انتراشتری اڑانے کورونا ویرس کے نئے ویرینٹ کے خطرے کے بیچ سرکار کا آیا ہے بڑا فیصلہ دکشن افریقہ میں ملنے والا کورونا ویرس کا ویرینٹ ہے سبھی ویرینٹ سے زیادہ خطرناک تازہ جانکاری کے مطابق کیول ایک دن میں 93 فزدی بڑی ہے سنکرمڑ کی در تو دوستو آج کے اس مکھ سمچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف ٹاماتر کی بڑتی قیمتوں سے فیلحال نہیں ملنے والی راحت دو مہینے تک ٹاماتر کے دام نہیں گھٹیں گے ریپورٹ میں زیادہ بائش کو بتایا گیا مہنگا ہونے کی وجہ جیہاں سبزیوں کی مہنگائی ابھی تھمنے والی نہیں ہیں کرسل ریسرچ کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاص طور پر ٹاماتر کو لے کر ابھی دو مہینے اور لوگوں کو مہنگائی کی مار جہلنی پڑ سکتی ہے تازہ جانکاری کے مطابق اس کی وجہ زیادہ بائش بتائی جا رہی ہے کرسل ریسرچ کی ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ ٹاماتر کی کھیتی کرنے والے بڑے راجیوں میں ایک کرناٹکا بھی ہے حالانکہ ابھی کرناٹکا میں بائش کے قارن استطیق بہت زیادہ خراب ہے حالت ایسی ہے کہ ابھی وہاں بھی سبزیوں کو مہراش کے ناسک سے مانگانا پڑ رہا ہے جانکاری کے مطابق کرناٹکا میں اس بار سامنے سے ایک سو پانچ فیزدی زیادہ بائش ہوئی ہے وہی آندر پردیش میں چالیس فیزدی تو مہراش میں بائیس فیزدی سے زیادہ بائش ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یہی راجی اکٹوبر سے دسمبر کے بیچ اب تک ٹاماتر اور دوسری سبزیوں کے مین سپلائر رہے ہیں لیکن انہی سب راجیوں میں زیادہ بائش ہونے کی وجہ سے ٹاماتر سمیت کئی سبزیوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے ہیں ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی ایک کلو ٹاماتر کا بھاؤ دیش کے کئی حصوں میں سور پے کے آکڑے کو بھی پار کر گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سبزیوں کا کچھ اسی طرح کا حال ہے کسانوں نے پھر کی مہا پنچائت کسان نیتا راکیش ٹکیت نے کیا بڑا اعلان کہا ایم ایس پی پر قانون بننے تک چلے گا آندولن جی ہاں کسان آندولن کے ایک سال پورا ہونے پر یو پی گیٹ پر ہوئی پنچائت میں کسان نیتا راکیش ٹکیت نے کیندر سرکار کے خلاف جم کر حملہ بولا کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے راکیش ٹکیت نے کہا کہ تین کشری قانون بے شک واپس ہونے کی گھوشنا ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی کئی مدباقی ہیں پھر اس کے بعد راکیش ٹکیت نے کہا کہ جب تک ایم ایس پی یعنی منیمم سپورٹ پرائز پر قانون نہیں بنایا جائے گا تب تک آندولن چلتا رہے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ آندولن کے پہلے دن سے ہی اپنی فصلوں کے دام مانگ رہے ہیں دوستو ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس پی قانون کے تحت کسانوں کو اپنی فصل پر ایک گارنٹی مل جاتی ہے کہ کم سے کم اس کا اتنا دام ملے گا ہے یعنی کوئی بھی ویپاری اس سے کم دام میں اسے نہیں کھری سکتا تو اسی کی وجہ سے کسانوں کی یہ مانگ ہے کہ یہ قانون یعنی کہ ایم ایس پی سبھی فصلوں پر لاغو ہونا چاہیے ہریانہ میں خاکی وردی یعنی کہ پولیس والوں نے کیا رے پشم بنگال کی دو لڑکیوں کو کمرے سے اٹھایا پھر ہوتل میں کیا بلتکار ہریانہ کے ریواری شہر میں پشم بنگال کی دو لڑکیوں کو گھر سے پولیس کی گاڑی میں اٹھا کر ریپ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس ماملے میں ریواری کے موڈل ٹاؤن تھانے میں تینات ہیڈ کونسٹیبل ہوم گارڈ کے ساتھ ایک اور شخص کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق تینوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد ریواری کے ایس پی راجش کمار نے ہیڈ کونسٹیبل کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہوم گارڈ اس کو لے کر بھی کاروائی کی بات کہی گئی ہے حالانکہ سیوہ سرکشہ اور سہیوگ کا نعرہ لگانے والی ہریانہ پولیس نے اپنے ہی محکمے سے جڑا یہ ماملہ اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ وقت تک دبائی رکھا جانکاری کے مطابق گھٹنا گروہ وار رات دس بجے کی ہے لیکن یہ ماملہ سامنے آیا بیتے شکروبار شام کو جانکاری کے مطابق پولیس والوں نے جن دو لڑکیوں کا ریپ کیا وہ دونوں لڑکیاں ریواڑی کے ایک سپاس انٹر میں کام کرتی ہیں دونوں ہڈا بائی پاس پر ایک ٹاؤنشپ میں کمرہ کرائے پر لے کے رہتی ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر آئی بڑی خبر آنے والے پندر دسمبر سے شروع ہوں گی ریگولر انتراشتری اڑا نے کورونا کے نئے ویرینٹ کے خطرے کے بیج سرکار نے لیا ہے یہ بڑا فیصلہ جی ہاں کورونا کے نئے ویرینٹ کے خطرے کے بیج انتراشتری اڑانوں کو لے کر بھارت سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیندر سرکار نے انتراشتری اڑانوں کو فر سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جانکاری کے مطابق پندر ستمبر سے انتراشتری اڑانے فر سے شروع کر دی جائیں گی ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کورونا مہاماری کی وجہ سے پچھلے سال 23 مارچ 2020 سے بھارت میں انتراشتری اڑانے نلمبی تھے یعنی جو ریگولر والی فلائٹ چلتی ہیں وہ اڑانے حالانکہ کچھ اڑانوں کو پچھلے سال 2022 سے ہی شروع کر دیا گیا تھا لیکن ائر ببل یعنی کچھ سپیشل نیاموں کے ساتھ ستروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق بھارت دسمبر کے تیسرے ہفتے یعنی کے پندر دسمبر سے دنیا کی چودہ دیشوں کو چھوڑ کر نیامیت انتراشتری اڑانوں کی سنچالن کو پھر سے شروع کرے گا حالانکہ اس پیشل نیام یعنی کے ائر ببل کا پالن کر کے ان چودہ دیشوں میں بھی اڑانے جاری رہیں گی کرپٹو کرنسی یعنی کے بٹکوین جیسی کرنسی کے پکش میں نہیں ہے بھارت کی آدھی سے زیادہ آبادی ابھی حالی میں ایک بڑے سروے میں ہوا ہے یہ بڑا خلاصہ جہاں ان دنوں بھارت میں کرپٹو کرنسی یعنی جو بٹکوین جیسی کرنسی ہے یہ مدد سب سے گرم بنا ہوا ہے بھارت سرکار نے بھی نیجی کرپٹو کرنسی کو پرتیبند کرنے کے ادے سے شریط کالین سطر میں بل پیش کرنے کی تیاری پوری کر لی ہے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار کرپٹو کرنسی یعنی کے بٹکوین جیسی کرنسی کو بین کر سکتی ہے یا اگر اسے بین نہیں کرے گی تو اسے لے کر کوئی سخت کانون لاؤ سکتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دیش میں ڈیٹل کرنسی کو لے کر بھارت کے لوگ کیا سوچتے ہیں جانکاری کے مطابق ابھی ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت کی آدھی سے زیادہ آبادی قریباً چون فیزدی آبادی کرپٹو کرنسی کو پسند نہیں کرتی اور یہ چاہتی ہے کہ یہ دیش میں بین ہو جائے جانکاری کے مطابق یہ سروے لائن سرکل نے کیا ہے اس کے علاوہ پردھان منتی نریندر موڈی خود اس کے خطروں کے پرتی لوگوں کو آگاہ کر چکے ہیں ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بلکل آسان سی بھاشا میں بتا دیں کہ کرپٹو کرنسی ایک آن لین کرنسی ہوتی ہے یعنی یہ ایک ایسا پیسہ ہے جو کبھی بھی آپ کی جیم میں نہیں آئے گا ساتھی ان کرپٹو کرنسی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کے کسی بھی دیش کی سرکار کنٹرول نہیں کر سکتی دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اسی خبر سے جڑا ہوا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ بھارت میں جو بٹ کوئن جیسی کرنسی ہے یعنی کہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ بین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے اٹھارہ جی بی کی ریم اور چونسٹھ میگا پکسل کے دمدار کیمرے کے ساتھ لانچ ہوا جیٹی ایکسن ٹھٹی الٹرا ایرو اسپیس ایڈیشن سمارٹ فون جیہاں جیٹی نے دنیا کا پہلا ون ٹی بی سٹوریج والا اپنا فلیکشپ سمارٹ فون ایکسن ٹھٹی الٹرا ایرو اسپیس ایڈیشن لانچ کر دیا ہے جینکاری کے مطابق کمپنی نے اسے سب سے پہلے چین کے بازاروں میں اتارا ہے ساتھ اس فون کو لے کر جانکاری ملی ہے کہ اس میں اٹھارہ جی بی کا ریم دیا گیا ہے وہیں کیمرہ چونسٹھ میگا پکسل کا ہے آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فون بھارت میں بھی لانچ کیا جائے آپ اس کی زیادہ جانکاری جیٹی کی ویب سیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کرونا وارث کو لے کر پھر آئی بڑی خبر جس دیش نے کیا نئے ویرینٹ کا خلاصہ وہاں ایک دن میں تیرانوے فیزدی بڑی ہے سنکرمڑ کی در جہاں امریکہ یورپ اور بریٹین کرونا کی چوتھی پانچوی لہر کا سامنا کر رہے ہیں وہیں کچھ دیش ایسے ہیں جو سنکرمڑ کے کیس بڑھنے سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ ٹیکہ کرنڈ کرا کر کر کرونا مہاماری کو روکنے کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اسے بیج دکشن افریقہ میں ایک چنتہ بڑھانے والی خبر سامنے آئی ہے جانکاری کے مطابق یہاں بوسوانا سے فیلے کرونا کے ایک نئے ویڈینٹ کے معاملے پائے گئے ہیں اس کی تھوڑی بہت جانکاری ہم نے آپ کو پچھلے مکہ سمچار میں دی تھی لیکن اسے لے کر ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے خطرناک کرونا کا سوروپ ہے یعنی بھارت اور امریکہ سمیت لگ بھگ پوری دنیا میں تباہی مچانے والے ڈیلٹا ویڈینٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جانکاری کے مطابق اس کی وجہ سے الگ الگ دیشوں نے اپنے بورڈر بند کرنے کے ساتھ ہی الٹ جاری کرنا شروع کر دیئے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر کرونا کا یہ والا ویڈینٹ دنیا کے دیشوں میں فیلنے لگتا ہے تو لوگوں کو ایک بار پھر سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں اگلے مہینے سے ہی دکشن افریقہ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کئی میچ کھیلنے والی ہے لیکن کورونا ویڈرس کا یہ نیا ویڈینٹ پورا کھیل بگاڑ سکتا ہے اسی کو لے کر ایک بڑی خبر دیکھیں اگلی خبر میں مشکل میں پڑ سکتا ہے بھارت کا دکشن افریقہ کا دورہ کورونا کے نیا ویڈینٹ نے بڑھائی ہے پریشانی جیہاں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ افریقی دیشوں میں کورونا ویڈرس کے ملے نیا ویڈینٹ نے پھر سے چنتہ بڑھا دی ہے جینکاری کے مطابق دکشن افریقہ میں نیا ویڈینٹ کے تیس سے زیادہ نیا ماملے سامنے آ چکے ہیں زہر سی بات ہے اس کی وجہ سے بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ ہونے والی سیریز پر بھی اثر پڑ سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ ٹیم کو اگلے مہینے ہی افریقہ کے دورے پہ جانا ہے جینکاری کے مطابق کسی دوران دونوں ٹیم کے بیچ تین ٹیسٹ تین ونڈے اور چار ٹی ٹونٹی میچ کھیلے جانے ہیں لیکن کورونا ویڈرس کے نئے ویڈینٹ کی وجہ سے ان سبھی میچوں پر خطرہ مندرانے لگا ہے نیوزیلینڈ اور بھارت کے بیچ ہونے والے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ٹیم نیوزیلینڈ کا اسکور پہنچا 139 پر ابھی تک ایک بھی وکٹ نہیں لے پائے ہیں بھارتی گیند باز جی ہاں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بھی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کانپور کے گرین پارک سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے دوسرے دن کا کھیل سماپت ہونے تک نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلی پاری میں بینا وکٹ گوائے 139 رن بنا لیے ہیں اس سے پہلے بھارت نے اپنی پہلی پاری میں 345 رن بنائے تھے پہلی پاری کے آدھار پر نیوزیلینڈ کی ٹیم فلحال بھارت سے دو سو سول رن پیچھے ہے حالانکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ان کا ابھی تک ایک بھی وکٹ نہیں گرا ہے بھارت میں ایک بار پھر سے ملے دس ازار سے زیادہ نئے ماملے کورونا وائرس کے چار سو اسی سے زیادہ لوگوں نے پھر گوا دی ہے اپنی جان جی ہاں بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے دس ازار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 3 کروڑ 45,55,431 ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,67,468 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا وائرس کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھک 24 گھنٹے میں 480 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں 9000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,49,87,830 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں 22 اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 1,10,133 ہو گئی ہے یعنی کہ بھارت میں ابھی کل کورونا وائرس کے مریض اتنے ہیں 6 دسمبر کو بھارت آئیں گے روس کے راشپتی پوتین دونوں دیشوں کے بیچ پہلی 2 پلس 2 بیٹھک بھی ہوگی اسی دن جیہاں روس کے راشپتی والدی میر پوتین 6 دسمبر کو ادھیکارک دورے پر بھارت آئیں گے جیہاں کاری کے مطابق ویدیش منطرہ لے کے پروقتہ اور اندھم باکچی نے بتایا ہے کہ پوتین 21 میں بھارت روس سالانہ سمیٹ میں حصہ لیں گے جیہاں کاری کے مطابق پردھان نریندر موڈی بھی اس سمیٹ میں حصہ لیں گے یعنی روس کے راشپتی کے ساتھ رہیں گے ساتھی ویدیش منطرہ لے کے مطابق 6 دسمبر کے دن ہی بھارت اور روس کے ویدیش اور اکشام منطری آپس میں باتچیت کریں گے یعنی کہ ٹو پلس ٹو کی باتچیت ہوگی اب باتچیت کے دوران کن کن مددوں پر بات کی جائے گی یہ تو بیٹھک کے بعد ہی پتہ چلے گا دلی کے مکہ منطری کی تیرتھی یوجنہ کو لے کر فیرائی بڑی خبر اب کرتارپور اور ویل کنی کی یاترہ بھی کر سکیں گے دلی کے بزرگ وہ بھی بلکل فری میں سارا خرچہ اٹھائے گی سرکار جیہاں دلی کے بزرگ ناغریک جن کے عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے اب وہ مکہ منطری تیرتھی یوجنہ کے انترگت کرتارپور صاحب اور ویل کنی تیرتھی سلو کی بھی یاترہ کر سکیں گے جانکاری کے مطابق کرتارپور صاحب کے لیے پہلا جت تھا پانچ جنوری کو روانہ ہوگا وہیں ویل کنی کے لیے پہلا جت تھا سات جنوری کو روانہ کیا جائے گا باکہ اس کے علاوہ ایودہ کے لیے پہلا جت تھا پانچ دسمبر کو روانہ ہوگا جس کی گھوشنا مکہ منطری اروند کے جریوال پہلے ہی کر چکے ہیں جو جانکاری ملی ہے اس کے تحت دلی کے ساٹھ ور سے زیادہ آئیو کے سبھی ناغریک اسی یوجنہ میں حصہ لے سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ اکیس ور سے آئیس سے زیادہ کا ایک صحیح یوگی ساتھی بھی لے جا سکتے ہیں جانکاری کے مطابق اسی یوجنہ کے ذریعے فری میں یاترہ کرنے کے لیے دلی سرکار کے ای ڈسٹرک پورٹل پر آویدن کیا جا سکتا ہے حالانکہ یاتریوں کو دلی کا استھائی نیواسی ہونا آنیوار رہے پوری یوجنہ میں آنے جانے سے لے کر ہوتلوں میں ٹھہرنے تک کا انتظام دلی سرکار کے دوارہ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر دوس پرچار کرنے والوں پر ہوگی سکتے اپرادیوں کے خلاف درج ہو سکتا ہے مقدمہ جیہاں اتر پردیس اکشک پاترتہ پرکشا یعنی یوپی ٹیٹی کی پرکشا آنے والے 28 نومبر سے کڑے انتظاموں کے بیچ ہوگی جانکاری کے مطابق اتر پردیش کی سرکار نے پرکشا میں نکل روکنے کے لیے کئی احتیاطن فیصلے کیے ہیں پرکشا کے اندروں میں لائیو سروی لانس کے ذریعے نظر رکھی جائے گی سی سی ٹی وی کیمروں کی بدلت یہ کام سنکشت کیا جائے گا اس کے لگتار مونیٹرنگ ہوگی ساتھی پرکشا کے اندروں میں الیکٹرونک کوئی بھی اپکرن لے جانے کی انومتی نہیں ہوگی سوشل میڈیا پر پرکشا کو لے کر دوس پرچار کرنے والوں پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا ساتھی سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کی بھرامک سوچنا فیلانے والوں پر اس کے علاوہ پرکشا میں نکل کا پریاس کرنے والوں پر سخت کاروائی کی جائے گی ساتھی پرکشا کے اندروں میں پرویش دوار پر امیدواروں کی ریکارڈنگ بھی کی جائے گی ماروتی سوزوکی کمپنی نے کیا بڑا اعلان کہا اب نہیں بنائیں گے ڈیزل کاریں جی ہاں دیش کی سب سے بڑی کار نرماتہ کمپنی ماروتی سوزوکی کا ماننا ہے کہ اُتھ سرجن ماندنڈوں کے اگلے چرن سے ڈیزل واہنوں کی لاغت بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے بازار میں ان کی بکری پر اثر پڑے گا اسی کی وجہ سے ماروتی سوزوکی کمپنی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ آنے والے سمیں میں اب ڈیزل گاڑیاں نہیں بنائیں گی یعنی ان گاڑیوں کو جو کہ ڈیزل سے چلتی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کمپنی نے اس طرح کا اعلان کافی پہلے کیا تھا لیکن کمپنی نے یہ اعلان کرنے کے بعد کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے استثیقے حساب سے کہ ڈیزل گاڑیاں بنانی ہیں یا نہیں تو فائنلی یہ کمپنی کا بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماروتی سزوکی کمپنی ڈیزل والی گاڑیاں نہیں بنائے گی راجستان پولیس میں 4500 سے زیادہ پدوں پر چل رہی ہے بھرتی آٹھویں پاس سے لے کر گریزویٹ تک کر سکتے ہیں اپلائی جہاں راجستان پولیس کونسٹریبل بھرتی 2021 نے ویتی ورز 2021-22 کے لیے 4588 کونسٹریبل پد کی بھرتی کے لیے 29 اکٹوبر 2021 کو عدی سوچنا جاری کی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آٹھویں دسویں بارویں ساتھی گریزویشن کر چکے بھی آویدن کر سکتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آویدن 10 نومبر 2021 سے شروع ہو چکے ہیں اور آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 3 دسمبر 2021 ہے ویکنسی سے جوڑی کئی ساری جانکاریاں آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں ویڈیو کو روک کر اسے پڑھا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اور زیادہ جانکاری پرابط کرنے کے لیے ویب سائٹ requirement2.rajistan.go.in کو وزٹ کیا جا سکتا ہے ریچارج پلان مہنگا کرنے کے بعد ووڈا فون آئیڈیا کا تحفہ کئی گرہکوں کو بلکل فری میں مل رہا ہے 2GB ڈیٹا جیہاں ووڈا فون آئیڈیا نے ابھی حالی میں اپنے پریپیٹ ٹیریف پلان کی قیمتیں بڑھائیں وی آئی کے پریپیٹ پلان قریب 500 روپے تک مہنگے ہو چکے ہیں اس طوفے کے تحت وی آئی کے کچھ پریپیٹ گرہکوں کو بلکل فری میں 2GB ڈیٹا مفت دیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ وی کے 2GB ڈیٹا ڈیلائٹ آفر کا فائدہ وی ہیرو انلیمٹیڈ ڈیلی پیک کے ساتھ ہی اٹھایا جا سکتا ہے جس کی شروعاتی قیمت 299 روپے ہے بلکل آسان سی بھاشر میں کہیں تو اگر آپ کے پاس 299 روپے والا یا اس سے اوپر کا کوئی پلان ہے تو آپ کو یہ 2GB ڈیٹا مفت مل سکتا ہے باکہ زیادہ جانکاری کے لیے آپ کسٹرمر کیئر سے بات کر سکتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ٹرین درگ ایکسپریس میں لگی آگ مورینائے کے حیمد پوری سٹیشن پر چار اے سی بوگیاں ہوئی جل کر خاک یا تریوں نے کود کر بچائی جان جی ہم مدھے پردیش میں مورینائے کے حیمد پوری سٹیشن پر بیتے شکروار دوپہر درگ ادھمپور ایکسپریس کی چار بوگیوں میں بھیشن آگ لگ گئی ٹرین میں موجود سبھی یاتریوں نے کود کر اپنی جان بچائی سوچنا کے بعد پہنچی دمکل کی ٹیم آگ بجھانے میں جھٹی جانکاری کے مطابق ٹرین ویشنو دیوی سے لوٹ رہی تھی اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ گھٹنا میں فیلحال جن ہانی کی کوئی خبر نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی وقتی کی جان نہیں گئی ہے اس کے علاوہ آگ لگنے کے کارنوں کا بھی فیلحال پتہ نہیں چل پایا ہے اس ٹرین کا نمبر ہے 20484 آج 27 نومبر کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جی ہاں موسم ویبھاگ کی انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 27 نومبر کو تمیل نادو میں چننئی میں پڑڈو چیری میں کرائیکل میں اور تٹی آندر پردیش کے کچھ حصوں میں مدھیم سے بھاری بائش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر بھاری سے بھی زیادہ بھاری بارش یعنی کہ موسلہ دھار بائش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ آندر پردیش کے کچھ حصوں میں لکش دیپ میں کیرل میں دکشیانتری کرناٹکا میں تٹی کرناٹکا میں رول سیما کے ساتھ انڈمان نیکو باردیپ سموں میں آج ہلکی سے مدھیم بائش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تلانگنا میں اروناچل پردیش کے اتری تٹ پر ہلکی بائش کی سمبھاو نجت آئی گئی ہے تو دوستو ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہروں یا جن بھی راجیوں کے نام بتائیں اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم سوخہ بنا رہنے کی امید ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کے طرف سے سونے کے دام میں فیرائی تیزی چاندی بھی ہوا مہنگا آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے شکروار کو سونے کے دام میں پانسو ستر روپے کی بڑھوتری درج ہوئی اس بڑھوتری کے بعد اب دس گرام ٹونٹی فور کریٹ سونے کی قیمت رازدھانے دلی میں سنتالیس ہزار ایک سو پچپن ہو گئی ہے وہیں اگر بات کی جائے چاندی کے داموں کی تو چاندی میں بھی ایک سو نبی روپے کی بڑھوتری درج ہوئی بیتے روز اس بڑھوتری کے بعد اب رازدھانے دلی میں ایک کیلو چاندی کے لیے باسٹھ ہزار ایک سو پینتالیس روپے دینے پڑیں گے پب جی گیم میں جیتے ہوئے پچاس روپے نہیں دینے پر ایک لڑکے نے اپنے ساتھی کی ہی کردی ہتیا پھر چھپانے کے لیے تعلام میں فینک دیا جی احمد پردیش کے سنگرولی میں دسویں کے چھاتر کی موت کے معاملے میں دل دہلا دینے والا خورا سا ہوا ہے پب جی میں ہارے پچاس روپے نہیں دینے پر اس کے ہم عمر دوست نے ہی اس کی ہتیا کر دی جائنکاری کے مطابق دونوں آپس میں پیسے لگا کر پب جی کھیل رہے تھے اسی بیچ ایک ساتھی پچاس روپے ہار گیا جس سے ایک ساتھی کی موت ہو گئی اس کے بعد اس نے شو کو گھسیٹ کر تعلام میں فینک دیا جائنکاری کے مطابق پولیس نے آروپی بچے کو ہراست میں لے لیا ہے ایک کومرس پلیٹ فارم سے اوٹو رکشہ رائٹ بک کرنا ہوگا مہنگا آنے والے ایک جنوری سے سرویسوں پہ لگے گا پانچ فیزدی کا جی ایشٹی جی ہاں ای کومرس پلیٹ فارم کے ذریعے دی جانے والی اوٹو رکشہ سرویسز پر ایک جنوری دو ہزار بائیس سے پانچ فیزدی جی ایشٹی لگنا شروع ہو جائے گا ویت منترالے کے راجسو ویبھاگ نے اٹھارہ نومبر کی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی ہے حالانکہ نوٹیفیکیشن کی مطابق آٹو رکشہ چالکوں کی اور سے آف لین یعنی کہ مینول طریقے سے دی جانے والی پیسنجر سرویسز پر حالانکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آٹو رکشہ چالکوں کی اور سے آف لین یعنی کہ ٹیکس نہیں لگے گا آسان سی بھارشہ میں گئیں تو اگر کوئی ای کومرس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے آٹو رکشہ کی بکنگ کرتا ہے یعنی کہ رائٹ کی بوکنگ تو پھر پانچ فیز دی کا جی ایش ٹی دینا ہوگا تو دوستو آج ستائیس نومبر دوہزار اکیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پور خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کفل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار تھنکس فور ووچن